دوستو جن اسٹوٹینٹس نے ہائی سکول پاس کلیا ان کے لیے آج بہت بڑی خسکبری ہے کیونکہ بھارتی اڈاک یعنی انڈین پوشٹ آفیس کی بہت ساری بھرتیاں نکالی گئی ہیں ان میں چالیس ہجار سے زیادہ پدھ نکالے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس میں کون کون سے کانڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں ان کی کتنی پرسنٹیج ہونی چاہیے ہائی سکول میں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ خود سے ہی آبیدن کر سکتے ہو تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس ویڈیو میں آپ کو step by step complete process دکھانے والا ہوں تو ویڈیو کو بناسکپ کیے پورا دیکھنا اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا تو چلیے میں آپ کو کمپوٹر سکین پر لے چلتا ہوں تو چلیے سب سے پہلے آپ کو chrome browser open کر لینا اس میں سرکاری ریجلٹ سرچ کر لینا ہے جیسے آپ سرکاری ریجلٹ لکھ کے سرچ کرو گے تو یہاں پہ سرکاری ریجلٹ کی official website کھل کر سب سے اوپر آ جائے گی اس پہ ایک بار simply touch کر لینا ہے then اس کے بعد یہ تھوڑی loading لے گا اس کے بعد اس کا interface کچھ اس طرح کا دکھائی دے گا اس کو نیچے scroll کریں گے تو یہاں پہ تین options ہم کو دکھائی دیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے result second admit card اور latest job تو یہاں پہ latest job کیلئے apply کرنا ہو تو یہاں پہ تھرڈ والے option میں دیکھیں گے نیچے indian post gds online form 2023 یہاں پہ یہ لکھیا رہا ہے تو سرچ کریں گے یہاں پہ دوستو آپ لوگو اس کو ایک بار اچھے سے read کر لینا ہے then اس کے بعد نیچے تھوڑا scroll کرو گے تو یہاں پہ application began یعنی کب سے کب تک یہ form بھرا جائے گا یہ date آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بغل میں دیکھے ہوئے جنرلوبیس کے لئے یہاں پہ سور پہ لگ رہے ہیں scht کے لئے یہاں پہ ایک بھی پیسہ نہیں لگ رہا ہے all female candidates کے لئے یہاں پہ ایک بھی پیسہ نہیں لگ رہا ہے اس کو بھی تھوڑا نیچے scroll کرو گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو جو minimum age جو 18 سال ہے maximum age جو 40 سال ہے یہاں کی 18 سے 40 کے بیچ میں جو بھی candidates ہیں وہ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں تھوڑا نیچے اور scroll کرو گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو چالی سے 889 برتیاں نکالی گئی ہیں جن میں 10 کی مارسیٹ جروری ہے no the local language یعنی کہ آپ کو اچھے سے بدلو جو local language ہوتی ہے وہ بھی اچھے سے آنی چاہیے یہاں پہ آپ اسٹے دیکھ سکتے ہو چاہے آپ راجستان سے ہو UP سے ہو حریانہ سے ہو مارچل پردیس سے ہو بھارت کے کسی بھی راج سے ہو تو آپ یہاں پہ form fill up کر سکتے ہو بھارت کے سبھی راج کے لئے یہاں پہ برتیاں نکالی گئی ہیں تو آپ چاہے کسی بھی راج سے ہو آپ یہاں پہ form fill up کر سکتے ہو اس کے بعد تھوڑا اور نیچے scroll کرو گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو india post gds ڈلی آر released grammy یعنی یہ دلی کے لئے بھی apply ہے یہ سب کے لئے یہاں پہ اولی والے برتیاں اس کے لئے کیا کیا کچھ document لگنے والا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو id prove میں کیا photo کون سا certificate چاہیے یہاں پہ کتنی percentage ہونی چاہیے آپ کی یہ سب آپ یہاں پہ اچھے سے read کر سکتے ہو then اتنا کرنے کے بعد آپ تھوڑا اس کو نیچے scroll کرو گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو post میں جو registration کا icon دکھائی دی رہا ہے اس پہ ایک بار click کر دینا ہے تو جیسے ہم registration والے option پہ click کریں گے یہاں پہ اپنا mobile number ڈالنا پڑے گا جیسے mobile number ڈالیں گے nیچے email ڈی کا option آ رہا ہے اس میں اپنی email ڈال دیں گے then اس کے بعد email اور mobile number کو دونوں کو verify کر لینا ہے ان پہ ایک ایک OTP آئے گا ان کو OTP کو ڈال کے یہاں سے verify کر دینا ہے میں نے OTP send کر دیا ہے میرے mobile پہ OTP آ چکا ہے میں نے یہاں پہ OTP phil کر دینا ہے آپ کو بھی OTP phil کر دینا ہے یہاں پہ جیسے میں نے OTP دونوں میں ڈال دیا ہے آپ پہ verify ہو چکا ہے میرا mobile number اور email ڈی اس کے بعد آپ کو candidate name ڈال دینا ہے یہاں پہ نیچے father's name ڈال دینا ہے اس کے بعد date of birth ڈال دینا ہے یہاں پہ اس کے بعد friends آپ کو gender male female select کر لینا یہاں سے then اس کے بعد اپنی category select کریں گے اور اس کے بعد اپنا state select کریں گے اور اس سال کو select کریں گے جس سال میں آپ نے 10 پاس کیا ہے اس کے بعد cap chapil کریں گے اور summit پہ click کر دیں گے اس کے بعد آپ کو جو جو بھی جانکاری نہیں ہے وہ یہاں پہ ڈال دینا ہے ہر نمبر ڈال دینا ہے یہاں پہ آپ disability ہو تو yes کر دینا ہے نہیں دونوں والے option پہ click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کی جو بھاسہ ہے وہ آپ کو indi یہاں پہ میری ہے تو indi ڈال دیتا ہوں نہیں آپ کوئی اور بھی ڈال سکتے ہو اس کے بعد آپ بیدر ہو امپلوئیڈ نہیں ہو تو لو کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے فوٹو اپلوڈ کر دینا ہے فوٹو کا size آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو دو سو کیوی سے کم ہونا چاہیے تو میں نے یہاں پہ فوٹو اپنا یہاں پہ رکھ لیا ہے دو سو کیوی سے کم ہے وہ میں یہاں سے اپلوڈ کر دیا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے sign والے option پہ click کر کے sign کو اپلوڈ کر دینا ہے اور submit والے option پہ click کریں گے تو ایسے form آپ سامنے آ جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کچھ بھی گلتی ہو تو دوارہ بھی آپ کر سکتے ہو کے باد یہاں پہ ایک pop up کھل کے آئے گا یہاں پہ نمبر پہ ڈال دینا اور capture کر دینا ہے next والے option پہ click کر دینا ہے دین اتنا کرنے کے بعد آگر اپنے کمپلیٹ اپنا ایڈرس جو وہ دینا ہے پہ مکان نمبر ڈال دینا ہے ڈال دینا ہے city village ڈال دینا ہے پنچائت کا ڈیم ڈال دینا ہے اور نیچے پہ pin code ڈال دینا ہے اگر آپ پرمان انٹر ایڈرس اور communication ایڈرس سیم ہی ہے تو یہاں پہ سیم بالے option پہ کلک کر دینا ہے نہیں تو یہاں سے اس کو چیک مار کو ہٹا دینا ہے میرا یہاں پہ سہمی ہے تو میں نے کلک کر دیا یہاں پہ کے بعد آپ کو اپنا board سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو سیلیکٹ کر دینا ہے پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ ساب اور سامنے نمبر ڈالنی ہے یہاں پہ سبجیک ہے کلک کر دینا ہے جیسی آپ پہ سیو کر ہوگی تو یہاں پہ لوڈنگ لے گا اس کے بعد میں آپ کے سامنے فورم ترے کا دیخائی دی گا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا جلا سیلیکٹ کر لینا ہے جس بھی جلے آپ یہ جوب کرنا چاہتے ہو تو فیلال میں نے یہاں پہ جیسے اس کو سیلیکٹ کیا یہاں پہ میرے سامنے یہ پوری لیشٹ آگیا کھل کر کون کون سی جگہ یہاں پہ بیکنسی نگلی ہوئی ہے تو یہاں پہ اپنی چوئیس کے انصار آپ نمبر سٹال سکتے ہو ہاں پہ ایک نمبر دو نمبر تی نمبر ایسے کر کے آپ ساتھ آٹھ دس جتنے بھی نمبر ڈال سکتے ہو اس سے ہوگا کہ آپ رین سے ہاں پہ جب بھی آپ کو وہاں سے آپ کو invite کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو declaration پہ کلک کر دینا ہے اور نیچے یہاں پہ save and proceed پہ کلک کر دینا ہے then اس کے بعد آپ کا یہ پاپ اپ اوپر آئے اس کو اوکی کر دینا ہے then اس کے بعد آپ جیسے اس کو اوکی کروگے آپ پہ سامنے دوسرا پاپ آئے گا اس کو بھی اوکی کر دینا ہے then اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو نیچے میک پیمنٹ کا اوپسن دکھائی دی رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ کا نمبر نام اور پیمنٹ یہاں پہ ڈالا ہوا ہے آپ نیچے میک پیمنٹ والے اپسن پہ کلک کر دیں گے ایک بار جیسی آپ اس پہ کلک کرو گے آپ کے سامنے بہت سارے اپسن سے یہاں پہ آ جاتے ہیں کریٹ کارڈ ڈیویٹ کارڈ qr کوڈ ڈیو پی آئی آپ چاہو جس سے بھی پیمنٹ کر سکتے ہو فلال میں آپ کو qr کوڈ سے بتا رہا ہوں تو میں نے qr کوڈ پہ سیلیکٹ کر دیا then اس کے بعد یہاں پہ پیمنٹ دکھائی دی رہا سو روپے پروسیڈ پہ کلک کریں گے پروسیڈ پہ جیسی کلک کریں گے یہاں پہ یہ سائٹ دوسری ری ڈائیکٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہاں پہ qr کوڈ آ رہا ہے اور پی پی آئی ڈی ڈالنے کو بھول رہا ہے تو میں فلال qr کوڈ سے کرنا ہوں qr کوڈ پہ کلک کیا میں نے اپنے موائل سے سکن کر لیا then یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو پہ میں سکسی پلی پیمنٹ کر چکا ہے اس کو اکی کر دیں گے then اس کے بعد یہاں سے آپ کا فارم کمپلیٹ ہو چکا ہے then اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے friends آپ کو سب سے نیچے چلے یہاں پہ ایک پرنٹ والا اپسن دکھائی دی رہا ہے پرنٹ والا اپسن پہ کلک کر دینا ہے then اس کے بعد اس کو اپنے پی ڈی اپ فائل میں آپ سیو کر کے رکھ لینا ہے نہیں تو آپ اس کا پرنٹ آؤٹ بھی نکلوا سکتے دوستو ویڈیو اچھی لگئے تو ویڈیو کے ایک لائک جرور کر دینا اور کومنٹ میں ساتھی ساتھی یہ بھی بتا دینا کہ آپ کونسی کلاس میں study کر رہے ہو دوستو ایسی انٹریسٹنگ ویڈیو دیکھے نکلیں ہماری چینل کو subscribe بھی جرور سے کر لینا